ارترل صاحب جب تمہاری محروم ماں کو قبیلیں لائے تھے مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے انہوں نے بہت سے مشکلیں دیکھی تمہاری محروم ماں اور تمہارے بابا نے قبیلیں آنے کے بعد بہت سے مسائل کا سامنا کیا اللہ حلیمہ کو جنت نصیب کرے اس نے ہر چیز کو برداشت کیا مجھے جیسی کو بھی تم اپنے بابا کے راستے پہ چلو گے مجھے یقین تھا میں بلکل ٹھیک تھی عثمان بیٹا یعنی اس جیسے شیطان اور اس کے چیلوں سے تم نبٹ لوگے اللہ کے حکم سے اب بھروسہ رکھئے مجھ پر تھا ایجان حکم الہی سے اس شیطان کو شکست دے کر رہوں گا جانتی ہوں میں بتاؤ مجھے تائی جان سے کیا چاہتے ہو بالا خاتون کو بہت چاہتا ہوں تائی جان تمہاری نظروں سے صاف صاف صاحر ہو رہا ہے جب بھی اس کا نام آتا ہے تمہاری آنکھیں چمک اٹھتی ہیں بولو بتاؤ مجھے تمہاری کیا مراد ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ ادبالی کے پاس جائیں میرے عثمان اللہ کے حکم سے بالا خاتون کا ہاتھ آپ میرے لیے مانگ لیں اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ جس نے مجھے یہ دن دیکھنا نصیب کی ہے جب تمہارے بابا ہے تو بیٹا مجھے کیوں بھیج رہے ہو بابا تو معلوم نہیں کب لوٹیں گے مجھے نہیں لگتا کہ وہ جلدیہ بھی پائیں گے اور اس سے زیادہ صبر نہیں ہو سکتا جب بابا آئیں گے تو شادی ہو جائے گی اور ادبالی کو شاید خود سے ناراض کر دیا میں نے میں نے کچھ چیزیں ایسی کی ہیں جو انہیں ٹھیک نہیں لگی مجھے خبردار کیا تھا انہوں نے لیکن مجھے احساس دیر بعد ہوا یہ بتاؤ تمہارے چچا کے ہوتے ہوئے کیا مجھے بھانا خاتون کا ہاتھ مانگنا چاہیے میرے چچا میرے بابا کی جگہ ہی ہے لیکن آپ میری ماں ہے قربان جاؤ میں تم پہ کسی اور کی ضرورت کیا جب میری ماں آیا تھے تم فکر نہ کرو میں کل ہی اس اللہ کی ولی آدبالی کی طرف جاؤں گی بہت شکریہ آپ کا ایک مسالہ اور ہے ویسے کیا مسئلہ ہے آئی گل موسیقی 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 موسیقی